بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ دوستو میں ہوں محمد بلال یونیک ائر کول اینڈ سرفیسی چینل پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو ہم نے یہ دیکھنا کہ ہمارا جو ریفریجیریٹر ہے اس کو زنگ لگنے کی اصل وجہ کیا ہے اور اس کا جو لیول ہے وہ کس طریقے سے سیٹ کرنا چاہیے کیا جو دروازے ہیں وہ خود ہی بند ہونے چاہیے تو ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے آج فریج کی جو سیٹنگ سیکھنی ہے اور آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ رائیو سائٹ سے اس کا جو پیس آئی ہے ہم نے چینج کرنا ہے اس کو دینٹنگ اور پینٹنگ کی ضرورت ہے یہ بھی ہم نے کرنی ہے اور اس کا ریزلٹ آپ کو دکھائیں گے اور اس کی مین جو وجہ ہے وہ اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ اتنا جو پیس رسٹڈ ہوا ہے ہمارا جو ریفریجیریٹر رسٹڈ ہے وہ رسٹڈ کیوں ہوا ہے اس کی مین ریزن کیا ہے اور اگر ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا جو ریفریجیریٹر ہے وہ لائف ٹائم خراب ہو یا رسٹڈ ہو تو کس طریقے سے ہم اس کی جو حفاظت کر سکتے ہیں اب اس کا جو اپر سائیڈ پینل ہوتا ہے وہ چیک کر لیں اور لیف سائیڈ سے یہ کافی زیادہ رسٹڈ ہے اتنی زیادہ رسٹڈ ہے کہ اس کے جو دورز ہیں وہ بھی آپس میں کنکٹ نہیں ہوتے اور ڈور گیسکٹ فٹ نہیں ہو رہی تھی جس کی وجہ سے کولنگ سٹور نہیں ہوتی تھی اور جب کولنگ سٹور نہیں ہوتی تو کمپریسر آل دا ٹائم چلتا ہے اور الیکٹر سٹی آپ کے سامنے پہلے اس کا جو یونٹ ہے وہ بہت زیادہ مہنگا ہو چکا ہے اس لیے ہمیں ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے کیا کرنا ہے جی اپنی فریج کی جو سیٹنگ ہے جب بھی آپ نیا فریج خریدیں یا پرانا یوز کر رہے ہیں جو گھر میں آپ آلیڈی یوز کر رہے ہیں تو اس کی جو سیٹنگ ہے وہ طریقے سے کرنی چاہیے اور اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ یہ جو سائیڈ سے پیس رسٹڈ ہو چکے ہیں زنگ لگ چکا ہے یہ فرنٹ سے زنگ لگا ہے یہ زنگ کیوں لگا ہے کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا جیسا کہ ابھی میں آپ کے سامنے دروازہ بند کر رہا ہوں اور یہ نہ ہی اوپر والا دور فٹ ہوا ہے اور نیچے والا تو بالکل کھلا ہوا ہے اس کو جب ہم چھوڑے یہاں تک تو یہ خود ہی آٹومیٹکلی آف ہونا چاہیے اور دور گیس کیٹ جو کہ ریوڈ ہوتے ہیں اس کو ہماری جو شیٹ ہے ریفجیٹر کی اس کے ساتھ چپکنا چاہیے ایک تو یہ دور کی سیٹنگ ہے دور کی سیٹنگ تب ہی اوکے ہوگی جیسا کہ میں ابھی لیول دکھا رہا ہوں آپ اپنے فریج کا لیول فرنٹ سائٹ سے آپ نے ہلکا سا اپ رکھنا ہے اس کے یہ رائٹ سائٹ اور لیف سائٹ ڈونو سائٹوں پہ یہ نیچے فریج اڈجیسٹر کے لیے بلڈ ٹائپ لگائے ہوتے ہیں اس کے جو پاؤں ہوتے ہیں یہ آپ ان کو لوز بھی کر سکتے ہیں اور ٹائٹ بھی کر سکتے ہیں جب بھی آپ کا فریج آپ برینڈ نیو خریدیں یا اس کی جگہ چینج کریں تو ان چیزوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کا جو اپ ہونا چاہیے اگر فرنٹ سائٹ سے اپ نہیں ہوگا تو آپ کا جو فریزر سائٹ کا پانی ہے وہ ہمیشہ فرنٹ سائٹ سے نکلے گا اور جیسے ہی وہ فرنٹ سائٹ سے نکلے گا تو اس میں نمی آئے گی نمی کی وجہ سے آپ کی جو رائٹ سائٹ لیف سائٹ اور فرنٹ سائٹ ہے وہ ہمیشہ رسٹڈ ہو چاہے گی اس کا بعد میں کوئی حل نہیں ہے اس کا حل یہی ہے کہ اس کو پروپر ٹینٹنگ اور پینٹنگ کی جائے وہ کافی زیادہ خرچہ آتا ہے تو اس خرچے سے بچنے کے لیے اور ہمارے جو ریفریجیٹر کی کولنگ ہے اس کے میار کی اگر بات کریں تو وہ تب ہی اس کی لونگ لائف ہوگی جب آپ فریج کا لیول فرنٹ سائٹ سے اپ رکھیں گے اور جو پانی آپ کا بچے گا وہ فریزر سے آپ کا کمپریسر ٹری میں آئے گا اور کمپریسر ٹری میں جیسے ہی پانی آئے گا تو آپ کا جو کمپریسر ہے وہ ٹھنڈا ہونا شروع ہو جائے گا اس لیے کمپریسر کا جو ٹری ہے وہ کمپنی نے لگایا ہی اس مقصد کیلئے ہوتا ہے کہ کمپریسر کو ٹھنڈا رکھا جائے تو جیسے میں آپ کے سامنے ابھی ٹاپ پہ آپ کو لیول دکھا رہا ہوں پہلے میں نے آپ کو بیس سے لیول دکھایا فرش سے لیول دکھایا اب آپ کو میں ٹاپ سے لیول دکھا رہا ہوں اور آپ نے جو فریج کا لیول ہے ہوں وہ ہمیشہ فرنٹ سائز سے ہلکا سا آپ رکھنا ہے تاکہ جو آپ کا پانی ہو فریزر کا ہو ہمیشہ فریزر سے کمپریسر ٹری میں ہی جائے تو دوستو اسی طرح کی ویڈیوز آپ کو ملتے ہیں اگر میری ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہو تو میرا چینل لازمی سب سبکرائب کیجئے گا اور یہ آپ کنڈیشن دیکھ لیں یہ ڈینٹنگ پینڈنگ کے بعد کی کنڈیشن ہے یہ وہی ریفریجیرٹر ہے جس کو ہم نے اوکے کیا ہے کام کیا ہے اس کے اوپر اور الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس صفائی سے ہم نے ڈینٹنگ اور پینڈنگ کی ہے